احترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے موزین کارکنان واؤد دران مسلم لیگ نون چین مین اور کونسرل سہبان آج کی یہ خوبصورت بزم انتر میں یومِ ازادی کے حوالے سے آج سے انتر سال پہلے چہودہ آگست انیس سو سنتالیس کو یہ ہمارا پیارا پاکستان ماردِ وجود میں آیا میرے بھائیوں یہ ازادی کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی تھی ستر ہزار لوگ شہید ہوئے اسمتیں لوٹی لوگ مہاجر ہوئے جب اندستان سے لوگ مہاجر ہو کر آ رہے تھے ہجرت کر کے آ رہے تھے تو کسی کے ساتھ اس کا بھائی نہیں تھا کسی کے ساتھ اس کی بہن نہیں تھی کسی کے ساتھ اس کی ماں نہیں تھی اتنی کربانیوں کے بعد یہ پاکستان ماردِ وجود میں آیا اتنی مشکل کے باوجود جب وہ لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو ان کے چہروں پہ خوشی کی لہر تھی وہ جو سمجھ رہے تھے آج ہمیں ایک ازاد ملک پاکستان جو کہ اس نعرے پہ حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا ایرہ الا اللہ اور آج خدا کے فضل و کرم سے یہ پاکستان ہماری پہچان ہے اور زندہ قوم میں اپنے تہوار اس طرح ہی جو شکروش سے ملایا کرتی ہے میرے ساتھیوں آج ہمارا پہلا پروگرام جلہ ننکانہ میں تھا وہاں پہ نو بجے پرچم کشائی تھی اس کے بعد آپ کے پاس آدھر ہوئے اس کے بعد سفتر آباد میں پھر شاہ کورٹ میں پھر سانگلہ علم میں انشاءاللہ پورے حلقے میں یومِ ازادی کے سلسلے میں پروگرام ہے میرے بھائیوں یہ پاکستان جس دارے پہ حاصل کیا گیا افسوس کہ انہتر سال گزرنے کے بعد جو دی اس نے عمد رامد نہ ہو سکا جو بھی حکومتیں آئیں لوٹ بار کے بزار گرم کیے گئے انیس سو نڈینوے میں جب پاکستان مسلم لی کی حکومت ختم ہوئی جب ایک عمر ڈکٹیٹر نے قبضہ کیا مجھے بتا دیا کہ دو ہزار آٹھ تک کوئی بڑا منصوبہ مجھے کوئی ایک ہی بڑا منصوبہ بتا دیا کہ یہ منصوبہ بنایا گیا ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں لہور سے لے کر پشاور تک موٹر بے بنائی اور آج بھی خدا کے فضل و کرم سے جب سے ہماری حکومت آئی ہے پاکستان مسلم لیگ کی بڑے منصوبہ بے کام شروع ہوا ہے پچھلے ڈیر سال میں ساڑھے آٹھ سو ارب روپے پہ منصوبہ کا کام ہوا ہے لہور سے لے کے کراچی تک موٹر روے لہور سے لے کے سیالکوڑ تک اور سب سے بڑی جو بات ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ چھتالیس ارب ڈالر کا منصوبہ کاشگر سے لے کے گوادر تک جو موٹر بے اور ریل کی پٹری بنیں گی اور خدا کے فضل و کرم سے گوادر ایک شہر بنیں گا اور چین کی جو راہ داری بنیں گی اس سے ارب اور پیار ایبنیو آئے گا اور خدا کے فضل و کرم سے ہماری پارٹی کے منصوبے کوئی پانچ سالہ منصوبے نہیں ہے خدا کے فضل و کرم سے آنے والے وقتوں میں جب یہ راہ داری مکمل ہو جائے گی ارب اور پیار ایبنیو آئے گا تو خدا کے فضل و کرم سے پاکستان ترقی کرے گا اس کے علاوہ بجلی پہ جس طرح انیس سو نڈیمے میں بجلی پا فرمکتار میں تھی جس طرح بادری لوڈ شیڈم پاکستان مسلم لیگ کو برسے میں ملی انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے دو ہزار اٹھارہ تک بجلی کی پتری لوڈ شیڈنگ کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے گا عظیم ساتھیوں ہماری حکومت نے سنتکار سے لے کر کسان تک خدا کے فضل و کرم سے اب جو کسان بائیوں کے لیے پہکی دیا انہوں نے یوریا خاد اور ڈی اے پی پہ اس کے بعد بجلی کے بل پہ پیسٹی سائیڈ پہ ذریعی ادلیات پہ اور جو کسان کو کرزہ بغیر سود کے ہر فضل پہ جو کرزہ ملے گا بغیر سود کے ایک فضل پہ کرزہ دیا اور وہ واپس کر کے دوسری فضل کا کرزہ لے گا ہم کام کر رہے ہیں میں نے اسمبلی میں کسان کی بات کی زمیداروں کی بات کی جب میں نے اپنی تقریر کر رہا تھا تو اپوزیشن لیڈر نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں تاریخ باجوا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ حکومتی پینچوں پہ ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے کسانوں کی آواز اٹھائیا ہے اور خدا کے فضل و کرم سے جب وہاں پہ بات ہوئی تو مجھے کہا ایک منسٹر نے کہ آپ نے بڑی بات کر دیا ہے آپ کو وزیر اللہ نے بنا لیا ہے میں نے کہا میرے قائد ہیں مجھے بلائیں میں نے حق کی بات کیا ہے ہمارا کسان رل گیا ہے میں نے کہا جناب سپیکر ہمارا کسان مر گیا ہے جو مجھے پہ اور گندم پہ ہوا ہے اور میں نے ان کی بات کیا میں جن کے بول لے کے یہاں سمبلی میں آیا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے اب بھی وہاں پہ شگر مل والوں کی بات کرتے ہیں اپنے کسان بھائیوں کی بات کرتے ہیں اور رات کو بھی وزیراعظم پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم دوسرا پیکج کسانوں کے لئے ناؤس کر رہے ہیں اس لئے جب ہم بتائیں گے کسی کو جب تک بچہ روتا نہیں ہے تو ماں کو کتنا پیارا ہوتا ہے وہ دو جنی دیتی ہم نے آپ کی اسمبلی پہ فلور پہ آپ کی بات کیا ہے اور انشاءاللہ حق بات کرتے رہیں گے میں نے وہاں سے تقریب شروع کرنے پہلے یہ بات کی تھی کہ حق بات کہنے سے نہیں لرنا چاہئے نہ کوئی کسی کا حضر دور کر سکتا ہے نہ کوئی کسی کی موت قریب لاسکتا ہے عظیم ساتھیوں عظیم ساتھیوں آج کی یہ بزاں ہماری صفترہ باد تصیل کی چھے یونین کونسلوں کی بات ہو رہی تھی یہاں کشمیر کی آج اگر دو تہائی ایک سریعت ہمیں کشمیر سے ملی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے قائد کی پولیسیوں کی وجہ سے جو لوگ یہاں پہ خون لگا کر شہیدوں میں نام لکھوارے ہیں فاتح کشمیر بنتے ہیں وہ کشمیر والے تو روتے تھے وہاں کے صدر جو بھی وزیر آزم بننے جا رہے ہیں ہمارے وہ روتے تھے کہ جناب وزیر آزم صاحب یہ پینتی پرسینٹ سے کمیشن ہی تھوڑا کم کروا دیں آج خدا کے فضل و کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں اگر کشمیر میں ہمیں دو تہائی کسریعت ملی ہے تو میرے قائد میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے ہے وہ آج جو فتح ہے وہ میاں صاحب کے سر ہے ان کی پولیسیوں کے سر ہے جو سجیدہ سیاست کرتے ہیں کنٹینر پہ چڑھ کے سیاست نہیں کرتے ونڈے میچ نہیں کھیلتے پانچ روزہ میچ نہیں کھیلتے وہ خدا کے فضل و کرم سے پاکستانی ہیں اور پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں اور جب بھی پاکستان مسلم لی نون کی حکومت آتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ترکیاتی کام شروع ہوتے ہیں میرے بھائیوں میرے ساتھیوں بلدیاتی الیکشن گزر گیا آپ نے جس طرح پیار دیا جس طرح محبت دی الیکشن میں جو ہوا کون نہیں جانتا خدا کے فضل و کرم سے آپ کا پیار آپ کی محبت میں یہ سمائیتا ہوں کہ آپ میرا سرمایہ ہو آپ میرے بازو ہو جو مجھے کسی سے ڈرنے نہیں دیتے میں یہ سمائیتا ہوں آپ میرے ساتھ ہو آپ میرے بازو ہو آپ میرے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے چلتے ہو کوئی بھی وقت آتا ہے کوئی ایسا موقع آتا ہے تو آپ میرے ساتھ ہوتے ہو میرے ساتھیوں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا کیسے شفریہ دا کروں میں یہ سمائیتا ہوں کہ میں آپ کے ووٹوں کی بدولت آپ کے ووٹوں کی وجہ سے آپ کے جوتوں کی تفیار میں اسمبلی میں گیا ہوں آپ کی عزت کرنا آپ کا احنام کرنا میرا فرض ہے آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے اگر میں نے اگر میں نے ابھی جہاد جو میں سمجھتا ہوں جی میں جہاد کر رہا ہوں میں ایک سو پہندیس کے الیکشن کا میں اپنے ورکروں سے کیا وجہ ہے کہ اگر پارٹی ٹکٹ بھی نہیں دیتی تو مسلم لی کے ورکر میرے ساتھ ہوتے ہیں چاہے وہ خانگاہ ڈوگرا کے ورکر ہوں چاہے وہ سانگلہ ہل کے ہوں سفتر آباد کے ہوں شاکوٹ کے ہوں چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان ووٹوں کی وجہ سے ان ورکروں کی وجہ سے ان ساتھیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے عزت دیا ہے میں نے جو جہاز شروع کیا ہے جو ورکر کی تضلیل ہوتی ہے جو ووٹ لے کے بعد میں اس کی تضلیل کی جاتی ہے انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے ہم اپنے ساتھیوں کی اپنے ووٹوں کی تضلیل نہیں ہونے دیں گے خدا کے فضل و کرم سے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن آنے دیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا خدا کے فضل و کرم سے میرے ساتھیوں فاتح کشمیر کے ساتھ کیا ہوا بلدیتی الیکشن میں آج اگر زلہ میں حکومت بننے جا رہی ہے تو ہماری زلہ ننکانہ میں اگر چیرمن بننے جا رہا ہے تو خدا کے فضل و کرم سے ٹوٹل پینٹ چیرمن ہے پہنٹالی چیرمن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گروپ کے ہیں انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے زلہ ننکانہ میں بھی انشاءاللہ آپ کی حکومت بنے گی زلہ شیخ و قرآن میں بھی انشاءاللہ چیرمن آپ کے گروپ کا ہوگا رہی بات ترقیاتی کاموں کی مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ زلہ ننکانہ سے علیت کی کے بعد جس طرح ترقیاتی کام ان چھے یونین کونسلوں میں ہونے تھے نہیں ہو سکے انشاءاللہ آنے والے دو سالوں میں الیکشن سے پہلے خدا کے فضل و کرم سے پوری چھے یونین کونسلوں میں اور سٹی خان کا ڈوگرام میں خدا کے فضل و کرم سے کوئی کام دوڑا نہیں چھوڑیں گے ابھی وہاں پہ بتا رہے تھے میاں صاحب وہ کہتے ہیں نا اطلاع جیسے نے اسمبلی میں کہا تھا شاید آپ نے دیکھا ہی ہوگا سب ٹی وی دیکھتے ہیں کہ میں صدق جامان تھانے دارا تو انہیں ماں یاد کرا دیا یہ تف تائل کا سروے کیا کہ تف تائل لگا رہے ہیں کام ہونے چاہیے ہیں دوسرے انہوں نے کہا دیا اس تائف تائل تو وہ لگا رہے ہیں انہوں نے ٹھیک دار کو بھیجا کام شروع کروا دیا میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے یہ آج سے چار سال پہلے ان کو یاد آ جانا چاہیے تھا اس سے پچھلے ٹنور میں یاد آ جانا چاہیے تھا انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی کام جیسے میں نے کہا ہے اب پوری توجہ انشاءاللہ کیونکہ زلہ ننکھانا والے وہ تو پہلے ہی بظاہر ہیں کہ ہم سے زیادہ ہوگے شہو برا والے بھی نہیں مانتے اب انشاءاللہ وزیراعلا پنجاب کے خصوصی ڈیکٹرز ہیں ان چھے یونٹ کانسلر میں انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ پہلے بھی پوری محنت کرتے ہیں یہ نہیں کہ پہلے نہیں کی اللہ کے فضل و کرم سے یہ ڈگری کالج نظر آ رہا جب میں دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں بہت کام ہوئے ہیں خاص کار جو ہماری بیٹیوں کا ڈگری کالج بنائے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا کام یہ ہے جو ہماری بیٹی ہیں جو ہمارے بھائی اپنی بچیوں کو دودھ رال نہیں بیش سکتے وہ خدا کے فضل و کرم سے یہاں سے تلیم حاصل کریں گی مزید بھی جو کام ہے انشاءاللہ خانگا ڈگری سٹی کو خوبصورت بنائیں گے یہ ڈوائیڈر کی بات ہو رہی تھی پہلے وہ یوٹن بنایا وہاں پہ انشاءاللہ یہ دس پندرہ دن میں تھوڑا موسم ٹھیک ہو لے جیسے پہلے کھڑے ہو کے وہاں پہ کٹ بنوایا تھا انشاءاللہ تین کٹس پہ اور بنوا دیں گے یہ مسئلہ ہمارا انشاءاللہ حل ہو جائے گا میرے ساتھیوں میں آپ کا مشکور ہوں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں آج کا دن یومِ ازادی کا دن پاک خوج کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ جو دہشت کردی کے خاتمے کے لیے دن رات اپنی جان کے نزانے پیش کر رہے ہیں اللہ پاک ان کے درجات بلم فرمائے اور یہ ملک پاکستان جو کہ دہشت کردی کی گرفت میں تھا آج خدا کے فضل و کرم سے اس پہ کافیات تک کابو پا چکا ہے اور ہماری فوج دن رات حکومت کے ساتھ مل کر دہشت کردی پہ کابو پانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھیں کوئٹہ والا ثانیہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک وہاں پہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو جنرل فردوس میں جگہ تا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور یہ ہمارا پیارا پاکستان جو ہماری پچان ہے اس کی سرحدوں کو محفوظ فرمائے اور یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں میرے ساتھیوں اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے میری ارد پاک پہ اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے کھلے رہے زدیوں یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو خدا کرے میرے ایک بھی ہمبطن پہ حیات جرم نہ ہو زندگی بوال نہ ہو میرے ساتھیوں آپ اس پیارے پاکستان کے لئے ہم نے مل کے اتنی گرمی میں آپ نے جس طرح جوش اور جذبے سے پورا پروگرام بیٹھ کے دیکھا میں آپ کا پھر شکریہ دا کرتا ہوں پورے ساتھی جتنے پڈال میں بیٹھے ہیں سٹیج پہ بیٹھے ہیں میں انتظامیاں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ نے پورے بزرگوں کا بھائیوں کا بہنوں کا سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ساتھیوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ نے ہم میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا ہے پھر اس کے بعد مل کے کھانا کھائیں گے یہاں بیٹھ کے انشاءاللہ پھر سب کو جاؤں پاکستان چھوڑا گستہ آج اتنے زور سے نعرہ لگائیں گے یہ لوٹے چھوٹے سر ٹھوٹ جائیں گے پاکستان پاکستان کا مطلب کی ٹھوٹاگ câ那就 ٹی مل پارے ٹی مل ڈ Șفى ٹی مل پارے ٹی ملے ٹی مل پارے ٹی ملپ ٹی مل پارے ٹی مل پارے ٹی ملسڭہ ٹی ملoute ٹی ملسڭہ